السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اور خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں ان تین قسموں میں سے پہلی دو قسمیں تو وہ ہیں جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی ہے کون کون سی قسمیں ہیں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں پہلی قسم خواب کی یہ ہے کہ وہ خیالات ہوتے ہیں یعنی انسان ریل زندگی میں جاگتے ہوئے جن مسروفیات میں اور جن کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے بیزی رکھتا ہے جن چیزوں سے اس کا زیادہ واسطہ پڑھتا ہے دن میں جاگتے ہوئے وہی چیزیں اور وہی خیالات اور وہی تصورات اور وہی مسروفیات اور وہی مشغولی کبھی کبھی اس کے خواب بن کر کے نظر آ جاتی ہے جو ایکٹیویٹی اس کے دن میں رہتی ہے زیادہ تر کبھی وہی پورے دن گھومتے رہتی ہے دماغ میں اور رات میں بھی وہی خواب بن کر کے سامنے آ جاتی ہے ایک خواب کی قسم تو یہ ہے اور دوسری قسم خواب کی ہے شیطانی تواہمات شیطانی وہم اور گمان یعنی اس میں خیالات کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی جانب سے کچھ وہم اور کچھ گمان انسان کو سوتے ہوئے اس کے دماغ پر شیطان یہ مسلط کر دیتا ہے اور پھر وہی انسان کے خواب بن کر کے نظر آ جاتے ہیں تو یہ دو قسمیں وہ ہیں خواب کی جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے یہ خیالات اور دوسرے شیطانی تواہمات جو شیطان انسان کے ذہن پر وسوسے ڈالتا ہے اور وہی وساویس انسان کے خواب بن کر کے سامنے آ جاتے ہیں ان وسوسوں کی کوئی ویلیو نہیں اور شیطان کی جانب سے ڈالے ہوئے ان خیالات کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں خیالات اور شیطانی تواہمات ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے اور یہ خواب بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ خیالات تو وہ انسان جو کچھ دن میں کرتا ہے وہی خواب بن کر کے آ جاتے ہیں اور شیطانی تواہمات یہ شیطان کی جانب سے انسان اس کے دماغ پر وسوسے ڈالتا ہے اور وہی خواب بن کر کے آ جاتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی خواب کی تیسری قسم ہے اللہ کی جانب سے الہام اللہ کی جانب سے کشف ایک خواب جو اللہ کی جانب سے انسان کے دل پر الہام کیا جاتا ہے اللہ انسان کے دل پر جو بات ڈالتا ہے یہ خواب سچے ہوتے ہیں اور انہی خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے اور انہی خوابوں کی وجہ سے اچھے اور برے کسی کے حق میں فیصلے لیا جا سکتے ہیں لیکن آج کل چونکہ وحی کا سلسلہ تو ہے نہیں کہ ہمیں یقین طور پر معلوم ہو جائے کہ کون سا خواب ہمارا خیال ہے اور کون سا خواب ہمارا شیطان کی جانب سے ہے اور کون سا خواب ہمارا اللہ کی جانب سے الہام ہے اس لئے شریعت متحرہ نے خواب کو حجت اور دلیل نہیں بتایا اسی وجہ سے بلکہ خواب کو خواب کی حیثیت سے رکھا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنے خواب کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ لیا کرو انبیاء اور رسولوں کے خواب تو وحی ہوا کرتے تھے اللہ کی جانب سے آتے تھے یقینی طور پر ان کے خواب نہ خیالات ہوتے تھے نہ شیطانی وسابس ہوتے تھے وہ اللہ کی جانب سے الہام اور وحی ہوا کرتے تھے ہمارے خواب کے وارے میں ہمیں یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خواب یہ وہم ہیں یہ وسابس ہیں یہ خیالات ہیں یہ اللہ کی جانب سے الہام ہیں اس لئے اپنے خواب کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ لیا کریں بلکہ اگر کسی کام کا کوئی فیصلہ کرنے نہ کرنے کا لینا ہے تو اللہ سے آفیت کی دعا کر کے اس کام کو کر لیا کریں خواب کو بہت زیادہ ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اس کی وجہ سے انسان کبھی کبھی بڑی بڑی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ذہنی اور دماغی طور پر انسان علج کر کے رہ جاتا ہے تو خواب کو خواب کی حیثیت سے رکھیں جو شریعت میں خواب کی حیثیت بیان فرمائی ہے اسی حیثیت سے اس کو رکھیں اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہ بڑھائیں تو یہ تین قسمیں ہوتی ہیں اور تینوں قسموں میں سے بھی وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر ہوتی ہے جو الہام ہوں اللہ کی جانب سے اور ایک بات اور یاد رکھیں اللہ کی جانب سے جو خواب الہام ہوتے ہیں وہ ہر کسی پر نہیں ہوتے ہیں یہ ایک پہچان بتا رہا ہوں میں آپ کو سچے اور الہامی خواب کی کہ اللہ کی جانب سے جو خواب الہام کی جاتے ہیں وہ سب پر نہیں اللہ کے نیک بندوں پر الہام کیے جاتے ہیں جو گناہوں سے پاک رہنے والے ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی جانب سے خواب الہام کیے جاتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ کسے کیٹگری میں ہیں آپ جس حیثیت کے بھی ہوں جس اہمیت کے بھی ہوں جس کٹیگری سے بھی ہوں خواب کو اس کی حیثیت سے زیادہ ویلیو دینے کی ضرورت نہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امیت کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں کہ دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ